بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ mental health issues کا مطلب خدا نہ خواستہ کوئی psychiatric illnesses نہیں ہیں بلکہ یہ وہ day to day emotional stresses ہیں اور issues ہیں جو کہ سبھی لوگوں کو face ہوتے ہیں چار چیزوں کی میں نے بات کی تھی جو internationally recognized ہیں work place related ایک میں نے کہا تھا کہ anxiety ہے جس پہ کافی گفتگو ہم کر چکے ہیں پھر stress ہے depression ہے اور burn out ہے ایک logical sequence ہے خاص طور پر جو پہلی تین ہیں ان کے درمیان anxiety stress اور depression کے درمیان ایک inter relationship بھی ہے اور ایک progression بھی ہے جس کی جیسے ہم بات کریں گے آگے چل کے تو آپ اس کو بہت clearly دیکھ سکیں گے دوسری بات یہ جیسے میں نے کہا یہ کوئی خدا نہ خواستہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جسے کہا جائے کہ کوئی کوئی خدا نہ خواستہ نفسیاتی طور پر بیمار ہو گیا ہے یا جیسے ہمارے ہاں ایک typical جملہ بولا جاتا ہے کہ جی وہ تو پاگل ہو گیا ہے اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے تو خیر یہ کسی کے بارے میں بھی نہیں کہنا چاہیے لیکن بہرحال جو major psychiatric disorders ہیں وہ اور طرح کے ہیں اور یہ problems mental health issues یہ اور طرح کی problems ہیں یہ relatively یعنی بہت mild ہیں اس sense میں کہہ لیجئے comparatively میں بات کر رہا ہوں اپنی جگہ پہ تو یہ بھی important ہیں اور یہ اس میں کوئی اس طرح سے long term میں personality disintegration یا خدا نہ خواستہ ایسا ہے کہ senses بالکل کوئی بالکل ہی دنیا سے قطع تعلق ہو جائے اور کوئی واسطہ نہ رہے اور کوئی خبر نہ رہے یہ اس طرح کے مسائل نہیں ہیں تو اس لیے ان کو اتمنان سے دیکھتے رہنا چاہیے اور ان کے اوپر بات بھی کرنی چاہیے اور ان کا حل بھی ڈھوننا چاہیے let me tell you very frankly کہ over a very long career میں anxiety سے بھی گزرا ہوں میں stress سے بھی گزرا ہوں ایک minor یا چند minor episodes of depression سے بھی گزرا ہوں اور burn out سے بھی گزرا ہوں کسی نہ کسی phase میں personally i have been through these things actually اور اس کے باوجود میں ٹھیک بھی ہوں میں نے profession میں grow بھی کیا ہے یہ episodes بیچ میں سے ختم بھی ہو گئی ہیں کچھ میری اس میں کوشش تھی کچھ حالات اللہ کا کرم تو بہرحال سب سے بڑی چیز ہے وہ شامل تھا تو اس لیے یہ چیزیں بہتر ہو گئیں تو اس لیے اس کو اس سنس میں مت لیجے please کہ کوئی بھی جو یعنی کسی کے ساتھ بھی اگر کوئی anxiety کا یا stress کا یا even depression کا معاملہ ہے تو یہ قطعاً اس طرح کی کوئی psychiatric problem نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی اس اس طرح کی تشویش ہونی چاہیے لیکن اس طرح کی تشویش نہیں ہونی چاہیے کہ بس اب تو اب تو بس دنیا ختم ہو گئی لیٹس کم بیک تو اوور ٹاپک ایکچولی انگزائیٹی کی ہم نے کافی بات کی ہے کہ کون سے فیکٹرز ہیں جو انگزائیٹی کرتے ہیں انگزائیٹی کے سمٹمز آپ سب چونکہ گزرے ہیں اس سے اور کبھی نہ کبھی گزرتے ہیں اور یہ ہائندہ گزریں گے سمپل سے اس کے جو سب کوئی لوگ پہچان سکتے ہیں کہ جب بھی انگزائیٹی شروع ہوتی ہے تو فوری طور پہ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے موں خشک ہو جاتا ہے آپ امیجن کر لیجئے نا کہ فرض کی جائے جیسے میں نے اگزامپل پہلے بھی دی تھی یا کہ ایک آپ کو کہا جائے کہ جناب یہ سو دو سو لوگ بیٹھے ہوئے اور آپ ذرا پانچ منٹ کی ایک تقریر فرما دیجئے یا آپ کو پہلے سے بتایا بھی ہوئے ایسا نہیں کہ اچانک آپ کو کہہ دی ہے آپ کے پاس ٹاپک ہے آپ نے تیاری کی ہے آپ کے پاس ایک بڑی عالی پریزنٹیشن ہے آپ اپنے آفس میں ہی ہیں اور آپ کو کسی میٹنگ میں آپ کو پوری کمانڈ ہے اس پر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اس کے باوجود جب آپ پریزنٹیشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو شروع کے چند سیکنڈ آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے آپ کے مو خوشک ہو جاتا ہے سانس تیز تیز چلنے لگ جاتا ہے اور آپ کو نظر نہیں آتا لیکن آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں یہ ٹیپیکل سمٹم ہیں اور یہ جلدی سے ویئر آف بھی ہو جاتے ہیں آپ سیٹل ہو جاتے ہیں آپ بڑی عالی پریزنٹیشن کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ پھر اگلی دفعہ آپ کھڑے ہوں گے تو آنکھیں پھر یہی فیلنگ ہو آپ کو یہ تو ایک بالکل ہی اکیوٹ شورٹ ٹم انگزائیٹی ہے ایک انگزائیٹی یہ ہے کہ آپ کو کچھ ایسا کام دے دیا گیا ہے اور آپ الج گئے ہیں اس کے اندر اور آپ اس کا کوئی آپ کو سرہ نہیں ملتا اور آپ کام نہیں کر پا رہے تو پھر آپ کے یہ سمٹم تھوڑے سے یہ کرونک ہوں گے نا یعنی آپ مستقل آپ کا ذہن پر ایک کچھ نہ کچھ بوجھ ہوگا آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہوں گے کہ یہ کیسے ہوگا کیا ہوگا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا پتہ نہیں کیا مسائل ہو جائیں گے تو وہ یہ پھر ایک لانگر ٹرم چیز ہوگی اور اس کو اسی طرح سے سالو کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی سولوشنز کی ہم بات کریں گے اور وہ میں پیس میل نہیں کرنا چاہتا وہ ہم ایک ہی وقت میں ان کی بات کریں گے اسی ذرا سمٹمز کو اب ہم ذرا تھوڑا سا رخ بدلتے ہیں اور انہی سمٹمز کو آگے لے کے چلتے ہیں فرض کی دے آپ کی طبیعت پر بڑا بوجھ رہتا ہے آپ کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ بہت ہی میں ڈاکٹر نہیں ہوں نامے بننے کی کوشش کر رہا ہوں خطان نامے سائیکالوجسٹ ہوں میں تو پیورلی ایک بہت لائف میں گزرا ہے اور ابھی بھی ہوں میں ابھی بھی فول ٹائم کام کرتا ہوں سو آئیم پرسنلی پرائیوی تو آل دیس تنگس آئی ویری پرسنل بیسس اور جو میرے بے شمار سینکڑوں کے حساب سے کولیگ جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے یہ ہم دیکھ بھی چکے گفتگو بھی کر چکے ان کے مسائل کے حل بھی ڈھونڈ چکے بہت کچھ کر چکے تو میں اس ریفرنس سے بات کر رہا ہوں یہ کہتا ان کو یہ یعنی نہ کتابی بات ہے نہ کوئی میڈیکل کی کتاب ہے کیونکہ دیکھئے نا ایک ڈاکٹر ایک فارمسیوٹیکل پروفیشن کے آدمی کی سچویشن نہیں جانتا ہے exactly میں جانتا ہوں تو اس کو پلیز آپ بلکل ایسے ہی لیجئے کہ میں اس سنس میں بات کر رہا ہوں تو اگر آپ کی طبیعت پر بڑا بوجھ رہتا ہے اور مستقل آپ لگتا ہے کہ شاید پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے کوئی شاید کوئی بڑا بڑا کوئی غلط واقعہ ہونے والا ہے اور کبھی کبھی تو آپ کو لگتا ہے کہ بالکل you are totally helpless کوشش کے باوجود آپ کوشش جاری رکھی ہوئی ہے آپ نے لیکن کوشش کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کچھ کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا اور آپ کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا long working hours ہیں آپ کے اور آپ کی family life اس کی وجہ سے disturbed ہے work life balance آپ کا بالکل out ہے آپ کو جو target ملتے ہیں بڑے unrealistic type کے لئے آپ کو لگتے ہیں اس time میں ہو سکتے ہیں نہ اس number میں ہو سکتے ہیں یہ تو ایسی خامخواہ انہوں نے قصہ نکال لیا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کبھی کبھی آپ کو اچانک بیٹھے بیٹھے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے کچھ جربات normal ہو جاتی ہے لیکن ہو جاتی ہے نیند آپ کی disturb رہتی ہے کہ جی میں کبھی ٹھیک سو لیتا ہوں کبھی نیند نہیں آتی نیند آتی ہے تو fitful ہوتی ہے جلد بار بار آنکھ کھل جاتی ہے نیند کے باوجود even if i sleep six seven eight hours اس کے باوجود when i get up i am not fresh کوئی قطن یہ مجھے فیل نہیں ہوتا کہ i am rested actually میں نے کوئی اچھی نیند لی ہے یہ اس طرح کے جب symptoms ہیں جو آپ جن سے یقیناً relate کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب stress کا شکار ہے میں نے کہا تھا کہ یہ interrelated چیزیں ہیں تو بنیادی طور پہ جب anxiety creating situations prolong کر جاتی ہیں تو یعنی presentation تو ہو گئی اور ختم ہو گئی نا لیکن جب anxiety type کی situation جو میں اس سے پہلے کافی تفصیل میں جن کی بات کر رہا ہوں کسی ایک کی بھی example لے لیجئے let's say کہ آپ کا boss بہت برا ہے بڑا toxic ہے اور وہ ہر بات میں آپ کو demean کرتا ہے اور ہر بات میں آپ کی self respect کو hurt کرتا ہے آپ کے اچھے کام میں بھی جانبوچ کے چار کیڑے نکال کے آپ کو تھما دیتا ہے اور سارا وقت آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی بھوئی لاتا رہتا ہے آپ کو unrealistic قسم کے کام کرتا رہتا ہے کہ یہ لے لیں گے بس یہ بس تین چار سو پیجز ہیں بس دو گھنٹے میں مجھے سمری بنا دیتا ہے اس کی اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے تو اتنے toxic boss کے ساتھ جب آپ constantly کام کرتے ہیں تو پھر آپ anxiety کا شکار تو ہوتے ہیں شروع شروع میں پھر جب یہ constantly چونکہ وہ factor چل رہے ہیں irritant چل رہے ہیں تو پھر آپ stress کا شکار ہو جاتے ہیں یا خدا نہ خواستہ کوئی harassment کا case ہے اور وہاں پہ پتہ ہے کہ ہر روز کچھ نہ کچھ ہوگا اور job چھوڑ بھی نہیں سکتے اور جاری بھی نہیں رکھ سکتے تو وہ پھر خواتین جن کے ساتھ یہ معاملہ ہے وہ پھر stress کا شکار ہو جائیں گی کیونکہ وہ جب جتنی دیر وہ office میں بیٹھیں گی وہ stressful environment ہوگا ان کے لئے اور وہ stress میں ہوں گی اور اس کے بعد بھی وہ stress ان کی گھر تک بھی جائے گی اور وہ اس سے ابھی پوری طرح سے نکلنے نہیں پائیں گی ایک رات میں کہ اگلی صبح پھر دوبارہ وہ شروع ہو جائے گی یہ stress ہے جس کی اب ہم بات کرنا چاہتے ہیں next topic کے طور پر anxiety پہ ہم نے کافی بات کر لی تھی اب آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھئے کہ اگر یہ اس قسم کی feelings چل رہی ہیں کہ مستقل ایک بوجھ ہے اور پھر اس کے physical symptoms ہیں headache ہو جاتا ہے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے کبھی کبھی تو باقاعدہ لگتا ہے کہ سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے اور جسم میں کوئی نامعلوم قسم کے دردے دردر نکل آتے ہیں کہیں نہ کہیں پہ نیند خراب ہو جاتی ہے بھوک disturb ہو جاتی ہے اور آپ کبھی کبھی آپ کو heart burn شروع ہو جاتا ہے کبھی آپ ٹھیک کھا لیتے ہیں کبھی آپ سے نہیں ٹھیک کھایا جاتا تو یہ اس طرح کے جو symptoms ہیں یہ تقریباً یوں کہہ لیجئے they are all pointing towards stress stress اگر آپ literal translation بھی دیکھیں تو stress کا مطلب بھی بیسیکلی تو بوجھ یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز پہ اس کی حمد سے زیادہ کچھ ڈال دیتے ہیں تو stress پیدا ہو جاتی ہے چلیے اس topic ہم بات کو یہاں روکتے ہیں کیونکہ یہ بات لمبی ہو جائے گی ورنہ اور اسی topic کو ہم اگلی نشیس میں چلائیں گے انشاءاللہ پھر ہم اس کی reasons پہ بات کریں گے اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین موسیقی